موسیقی 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 کو جائن کیا. almost one year is going now. تو اپیس ننڈی کوتل کو جائن کرنے سے پہلے میں مور دن فورٹین ایر مومان میں انٹرنیشنل سکول اور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں ایسا میتھمیٹیس لیکچرر تو میتھمیٹیس دپارٹمنٹ میں وہاں کوڈینیٹر اور میرے ساتھ پاکستانی ٹیشر تھے وہاں ورکنگ انڈر مائن سپرویشن آدمی پاکستانی سکول سکول انڈ کالیج کا جو سسٹم ہے یہ کمپلیٹی انٹرنیشنل سکول کی جو سٹینڈر ہوتے ہیں اسی ایکزیکٹلی اسی سسٹم کے ساتھ یہ بھی رن ہو رہا ہے تو جو میرا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ بچوں کے ساتھ اور ان کے پیرنس کے ساتھ اگر بھی میرے انڈر میں جو کام ہو رہے ہیں اور جو ہو رہے ہیں تو ایم گوئنگ ٹو ٹرائی مائی پیس اور ایم گوئنگ ٹرائی مائی پیس میں الحمدللہ ہم زیادہ فیسیلیٹی دے رہے ہیں جیسے فیزیس سے کمیسٹری ہے بائی لیپ ہے اگزیکٹلی انٹرنیشنل سسٹم کے سٹینڈر پہ یہاں پہ ہمارے پاس ساری فیسیلیٹی ان کے پروائیڈ ہیں اور یہاں پہ سپورٹس کے لیے بچوں کے لیے پلیگراؤنڈ بھی ہے اور ساتھ میں بچوں کے لیے سوئنگز بھی ہیں اور جو کلاس روم ہے جو ان کے بلکل انٹرنیشنل سٹینڈر پہ پروائیڈڈ ہے بہرین اوپن کلاس روم ہے ان کے وائیڈ وورڈ اور ہمارے پاس ٹیچر جو فیسیلیٹی دے رہے ہیں اور جو ٹیچر پروائیڈ ہے آل موسٹ ایم فیل اور ہمارے ساتھ پی ایڈی کی بھی ٹیچر ہے سو ایگری تینکیز الحمدللہ ایس ایم گوئنگز بھی ہے مائی ورڈ کہ ایس مچ بیٹر ایک ٹرائیب ایریا میں ایک ایسی سکول اور ایک ایسی سٹینڈر دینا وہ ہی ایک بڑی فہر کی بات ہے ہمارے لئے موسیقی میرا نیم آمنا کامران ہے میں اپی ایس سکول لنڈی کوتل سے میں سیکشن ہیڈ کر رہی ہوں پری سکول کا تو میری ہم لوگ کی یہاں پہ یہی کوشش ہے کہ جو بھی بچے آ رہے ہیں جس بھی لیول سے آ رہے ہیں جس بھی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں ان کو ایک لیول تک لے کے جانا وہ بھی فن ایکٹیوٹیز کے ساتھ لیکن ڈسسپلنڈ ویب ہے تو اسی طرح ہی ہے ساری ٹیچرز بہت انپوٹ دیتی ہیں یہاں پہ جتنا میکسیمم دے سکتی ہیں کرتی ہیں اور بچوں کی پراپر کیرز کے ساتھ ان کی گلومنگ ہوتی ہے ایڈوکیشن کو ہم نے ایکٹیوٹی بیس زیادہ رکھاوا ہے اور کوشش کر رہے ہیں مزید بھی انٹرسٹنگ ویب ہے چیزوں کو ڈیولپ کریں بچوں کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویب ہے سر ایک بات یہ ہے مطلب فرسٹ اف آل ہمارے ساتھ پڑھائی ہے مطلب باقی سکول میں اگر ہم دیکھے وہاں پہ اتنی پڑھائی نہیں ہوتی مطلب یہاں پہ ہماری پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے اور سیکنڈ بات جہاں وہ سیکوئرٹی ہے مطلب سب سے زیادہ اہم بات جہاں وہ بچوں کی سیکوئرٹی ہے بچوں کی ذمہ داریاں لینا تو باقی سکول میں یہ ہواں سے سب کچھ نہیں ہوتا کہ مطلب ہم میں خود کئی میں یہاں کی خود ہے بھی نہیں میں لینڈگوزل کی نہیں ہوں میں نوشہرہ کیوں ہوں نوشہرہ میں بھی اچھی سکولز ہے پر سب سے پڑھائی اور ان سب سے اچھی بات جو ہماری پیرنٹس کے لیے ہوتی وہ ہماری بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ کوئی آپ کی بچے کی ذمہ داری اٹھائے تو ہم نے وہاں پہ بھی بہت سکول دیکھے ہیں مطلب گیٹ پر صرف ایک ہی چوکی دار بیٹا ہوتا ہے وہی سب سارے سکول کا ہوتا ہے ہمارے سکول میں یہ نہیں ہوتا کسی کا ہوتا بھی نہیں ہے کسی کا ہوتا بھی نہیں ہے یہ تو ہے سب سے پہلے ہماری سکول پر اعتبار ہے کہ ہم یہاں پر سیف ہیں اور دوسرا ہماری سکول پر پڑھائی ہے اور پڑھائی میں پھر ہمیں جو کچھ پڑھائی جاتا ہے اگر ہمیں اس کی مطلب صحیح سمجھ نہیں آتی تو ہماری ساتھ لیبز موجود ہے تو وہاں پر ہمیں پریکٹیکلی سب کچھ دکھاتے ہیں جسے ہمیں اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ مطلب یہ کام اس طرح ہے مجھے یہ سکول اس لئے مختلف لگتا ہے کیونکہ پڑھائی اچھی تب ہی ہوتی ہے جب آپ کا استاد اچھا ہوتا ہے تو ہمارے جو استاد ہے وہ ویل کوالیفائیڈ ہے کافی اچھی ان کی پڑھائی ہے کچھ نے باہر سے پڑھا ہے کچھ نے پشاور سے پڑھا ہماری تیچرز پشاور سے آتے ہیں اور وہ ہمیں بک میں جو لکھا ہوتا ہے سر وہ نہیں پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اور جو کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ سکھاتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پرنسپل کافی اچھے ہیں یعنی ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کلاس سے ٹیچر سے کسی بچے سے ہم انہیں بتاتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ کافی آسانی سے حل بھی کر لیتے ہیں اور ہمارے کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں ہوتی ان سے بات کرنے میں تینکیو سو مچ بیسٹ آف لکھ دونوں کو اور امید ہے آپ آگے جائیں گی اور ملک اور قوم کا نام روشن کریں گی ٹائم دینے کا بہت شکریہ ایک اور بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور کھا سے آتے ہیں میرا نام حرون شہان ہے اور میں یہاں لنڈی گوٹل کینٹ سے ہی آتا ہوں حرون شہان ہمیں یہ بتائے کہ آپ کو اپنا یہ سکول کس طرح دوسرے سکولوں سے مختلف لگتا ہے ہمارا سکول کافی سکولوں سے ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے یہاں کی تعلیم جائے وہ بہت اچھی ہے دوسرے سکول جائے ان کے جو تعلیم ہے اس کے لحاظ سے سکول بہت اچھا ہے اور جو کاف کر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے ٹیچرز یہاں کے بہت اچھے ہیں ان کے پڑھانے کا جو میتھڈالوجی ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمنٹ جو ہوتے ہیں سکول میں ان کا بہت اچھا مطلب پیٹرن ہوتا یہاں پر جیسے سپورٹس ویک وغیرہ گالا فوڈ گالا اور ایسے پروگرامز وغیرہ ہم ٹائر اقبال شہید آرمی پبلک سکول اور کالج کے آرٹ گیلری میں آگیا ہے بچوں کی کلاس چل رہی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اندر وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں ٹیچرز ان کو کن طریقوں سے پڑھا رہا ہے اسلام علیکم سر سر کیسے سر ٹھیک ٹا خریصو سر الحمدللہ سر ڈاکومنٹری تو چل رہی ہے ہماری آپ کی سکول پر اور ہم آرٹ گیلری بھی ہم آگئے ہم نے سوچا کہ یہاں بھی بچوں کو دیکھے اور ٹیچر سے بھی پوچھے سر بتائیں بڑے مربانی کون سی کلاس چل رہی ہے اور کیا چل رہی ہے یہ کلاس سیکسٹ بلو ہے اور یہاں پہ ہمارا جو چل رہا ہے آرٹ ان کرافٹ کا کام چل رہا ہے کیونکہ اگر آپ سوچ لیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یا پڑھتے ہیں اخباروں میں یا آئیڈوٹوائزنگ میں کہ آرٹ ان کرافٹ آرٹ ان کرافٹ میں یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں جو میں اس پر یہ سارا سامان پڑھا ہے یہ کرافٹ کا سامان ہے کرافٹ میں ہم بچوں سے یہ سٹیپلر کینچی گلو کٹر یہ چیز اس میں استعمال کرتے ہیں اور خاص کر یہ ری سائیکلنگ چیز ہے اب یہ دیکھو یہ جو آپ سامانے کچھ پول کا ایک گلدستہ نظر آرہا ہے تو یہ اصل میں یہ ڈیو کا بوتل ہوتا ہے جو لوگ پیتے ہیں اس کے بعد وہ کٹوا کے اس میں زبردست قسم کے اسے گلدستے اور پول بناتے ہیں یا کٹرن آپ دیکھ رہے ہیں یا مقصدف قسم کے اور ابھی ان کا جو چل رہا ہے سیمپل ڈرائنگ کا پیرڈ ہے اور اس میں مقصد وہ گرافیکل کام کر رہے ہیں سر بچیوں سے بھی بات کرتے ہیں بچوں سے بھی بات کرتے ہیں اور پہلے بچیوں سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس کلاس کے ساتھ آپ کی کتنی لگاؤ ہے اور کتنا سیکر اسلام علیکم میرے نام ہے فیزا فریدی اور میں کلاسک ایسی ہوں تو جیسے کہ آپ لوگے بتائیں کہ آپ لوگ نہیں میرے آرٹس دیکھئے تو میرے آرٹس کے ساتھ بہت زیادہ شوق ہے اور میں انشاءاللہ بڑی ہو کے آرٹس بنوں گی اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آرٹ کو آپ نہ کس سٹیج پر لے کے جائے گی جی انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگ کو بتائیں کہ لوگ مختلف سبجیکٹ جوز کرتے ہیں اس طرح میں آرٹس سبجیکٹ جوز کرتی ہوں اور آرٹس ایک بہترین سبجیکٹ ہے اور میں انشاءاللہ بڑے بن کے ایک آرٹس بنوں گی اور یہ بہت بڑا فیڈل ہے تینکیو سو مچ ایک اور بجی ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے اپنا تعریف کرائے اور یہ بتائے کہ ابھی آرٹ کے کلاس میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اسلام علیکم میرے نام ہے زرکا میں فیف کلاس میں پڑھتی ہوں اور مجھے آرٹ میں بہت شوق ہے آرٹ بہت اچھا سبجیکٹ ہے اور میں سارے سبجیکٹ اچھے ہیں اور یہ بہت سر معروف پہ ہمارے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں اور میں آرٹ بڑی ہو کر آرٹس بنوں گی اچھا یہ بتائے ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائے آپ نے کوئی اپنا آرٹ بنوایا ہے آپ کے پاس ادھر کوئی موجود ہے ہاں میں نے بنوایا ہے کونسا ہے یہ والا یہ والا اچھا یہ آپ نے بنوایا ہے اس آرٹ نے آپ سے کتنا ٹائم لیا بنوانے میں بہت سے دن ایک ہفتہ لیکن میں تھوڑا تھوڑا کام کرتی ہوں اور یہ بہت میں نے محنت سے بنائے اچھا ناظرین یہ بچی کا آرٹ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بنوایا ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں بچی عبل کے کہتی ہے کہ ہم آگے جا کے آرٹسٹ بنیں گے ایک بچے سے بھی بات کرتے ہیں سر کسی بچے سے بات کرتے ہیں اچھا اس سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا تعرف کرائے اور یہ بتائے کہ آپ کی لگاؤ آرٹس کے کلاس کے ساتھ کتنی ہے اسلام علیکم میرا نام عبداللہ اور میں کلاس اے سے پڑھتا ہوں میرا آرٹ کے ساتھ بہت زیادہ شوق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آرٹ میں آگے جاؤ اچھا آرٹ میں آپ کس چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کون سی تصفیریں زیادہ بناتے ہیں کون سی چیز کی سکیچز زیادہ بناتے ہیں میں من کا سکیچ بھی زیادہ بناتا ہوں وومن کا سکیچ زیادہ بناتا ہوں اچھا سکیچ میں آپ کو ایکسپیرینس حاصل ہے ہاں زبردست کوئی سکیچ آپ کے پاس ہیدھر موجود ہے آپ نے بتایا کہ میں وومن کی سکیچ بناتا ہوں مین کی سکیچ بنا لیتا ہوں تو کوئی ہے ہمارے نظرین کو دکھائے آج یہ ہے ماشاءاللہ زبردست اچھا تو ان کے بارے میں توڑا بتا یہ کس پوائنٹ آف یو سے آپ نے بنوایا تھا یا یہ کیا بنوایا تھا یہ تو بڑے موڈرن ٹائپ کے مین آپ نے بنوایا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں کرونا کے حوالے سے بھی ایک طرح کی آگاہی ہے ہے نا ایسی اچھا یہ یہ دیکھا ہے یہ وومن کی سکیچ ہے بڑی زبردست ماشاءاللہ 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 اور یہ بھی بنوایا ہے انہوں نے زبردست تو ان میں سب سے زیادہ آپ کو کون سا اچھا لگا جو منس کی سکیچ آپ نے بنوایا ہے یا وومن کی سکیچ آپ نے بنوایا ہے سب سے بہتر آپ کو کون سا لگ رہا ہے کہ میں نے یہ سکیچ اچھا بنوایا ہے مجھے تو سب بہتر لگے کیونکہ میں نے خود ہی بنایا ہے اچھا کتنا محنت کیا اس کی اوپر آپ نے کتنا ٹائم لگا ایک سارے پر دو گھنٹے لگے اچھا سارے سکیچز بنوانے پر آپ نے دو گھنٹے لگا دیا زبردست اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پوری پوری مہارت حاصل ہے اس کی اوپر زبردست موسیقی 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 تو جی ناظرین اب ہم سکول کے آڈیٹوری پہنچ گئے ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہاں بچیوں کی کوئی ٹریننگ جاری ہے اس حوالے سے ہم یہاں اس کی ٹرینر سے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹریننگ کس حوالے سے جا رہی ہے اور یہ اس ٹریننگ میں وہ بچوں کو کیا سکا رہی ہے تو آجائے ہمارے ساتھ موسیقی 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 جو فیملز ہیں وہ لنڈی کوتل کا دیکھ سکے اچھا ہمیں یہ بتائیے ہماری ناظرین کو بتائیے کہ یہ ٹریننگ جو ہے کتنے ٹائم پر مہیت ہے یہ نہیں ہے کتنے دن ہوگی اور آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لنڈی کوتل کی بچیا ہے وہ اس ٹریننگ سے کتنا سیکھ رہی ہے اور اس میں خود اپنی کپیسٹیز کتنی کہ وہ آگے جا سکتی ہیں ہماری جو ٹریننگ ہے یہ دو دنوں پر ہے اور اس میں ہمارا 3 to 4 ہر پر دے جا رہا ہے ایکٹیوٹی بیسٹ لرننگ ہے اور جہاں تک بچیوں کی بات ہے تو ایم ٹوٹلی سرپرائز ماشاءاللہ وہ ٹو گوڈ اور میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی کہ لنڈی کوتل جو ہے وہ اتنا مطلب ایڈوانس اور اتنا پروڈکٹیو اور اتنا جسے ہیں کہ آگے جا چکا ہے کیونکہ اپیس سکول ہے اور میں یہ دیکھ رہی ہوں انہوں نے بہت اچھی فیسلیٹیز دی ہیں بچیاں ماشاءاللہ بڑی کونفیڈنٹ ہیں everyone is taking part in the every activities and they're representing themselves very good ماشاءاللہ thank you so much thank you so much ہم نے آپ کا ٹائم لے لیا آپ continue کریں thank you so much thank you so much موسیقی